محول ٹائٹ ہے محول ٹائے کرنے کے نردش دیئے تھے سی ام نے کہا تھا کہ دھارمک جلوس کے نام پر کسی بھی طرح کا ہردنگ برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح کا ہردنگ کوئی نئی پرمپرہ نہیں شروع کی جائے گی یہ بھی انہوں نے کہا تھا سی ام کے یہ آدیش محرم اور کعور یاترہ کھولے کر تھے لیکن سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کے اندر کچھ الگ چیزیں پکڑی ہیں انہیں انس آدیش میں سیاسی ٹڑکا انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے محرم پر سیاست شروع کر دیئے سپا کے پورویسانسد اسٹی حسن کا کہنا ہے کہ محرم میں ہتھیار پردرشن پرانی پرمپرہ ہے حسن کا کہنا ہے کہ محرم کے جلوس میں آستر شستر سے مسلم یوا اپنی کلا کا پردرشن کرتے ہیں وہی کعور یاترہ پر حسن صاحب نے نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ کعور یاترہ میں ہیوی ڈیجے بجائے جاتا ہے جس پر روک نہیں لگائی جاتی ہے اگر نماز میں لارڈ سپیکر تیز ہو تو پولیس کاروائی کرتی ہے لیکن کعور یاترہ میں ہیوی ڈیجے بجتا ہے تو ہندووں پر کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ اسٹی حسن کہنا ہے سماجوادی پاکی کے پورو سانسد یعنی محرم اور کعور کے نام پر حسن ہندو مسلمان کرنے لگے ہیں حسن کے مذہبی سیاست پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں پہلا سوال یہ کہ کیا یوگی کے آدیش پر حسن ہندو مسلم کر رہے ہیں دوسرا سوال یہ کہ کیا جلوس میں ہتھیاروں کا سمرتن کر حسن مسلم ہیواؤں کو بھڑکا رہے ہیں اور تیسرا سوال کہ جب سبھی دھارمک جلوسوں میں ہتھیار پر روک ہے تو پھر اسٹی حسن کیوں ویروت پر اتر آئیں اپیل کرتا ہوں جو لوگ محرم میں جلوس نکالتے ہیں تازیہ نکالتے ہیں وہ لوگ اپنے جلوسوں میں کہیں بھی اسلحے کا شرس کا پردشن نہ کریں چونکہ اسلام امن و شاندی کا پیغام دیتا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے کچھ سے دو تین سو سالوں سے تھی یہ کام ہوتے چلایا ہے مکہ منتری کے اس آدیش کا سواغت کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اور جو بھی ہمارا ہندوستان کا آئین ہے تعلون ہے اس کے مطابق ہی ہمیں یہاں بردگی بزارنا چاہیے دیکھیں پابندی اگر ہے تو سب پر برابر کیونے چاہیے سارے بارگوپ کے دھانی جنوستوں پہ استعمال شہست و پردشن کی پابندی ہو ہمارے ہاں کوئی استعمال نہیں چلتا ہے بس گم ہے گم کو ان ملاتے ہیں اور نوہ کھانی ماتم وغیرہ ہوتا ہے اس میں آن جمانے آتی ہیں نوہ کھانی کرتے ہیں جنوست ہمارے تین تاریخ ہے دلدنہ کا جنوست ہوگا کل بھی محرم ہوتا تھا آج بھی ہوگا کل بھی گوش کے دکان کھلتی تھی آج بھی کھلے گی تو یوگی کے آدیش پر حسن ہندو مسلم کرنے میں لگ گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیا کھر یوگی نے کھاوڑ یاترہ اور محرم کو لے کر کیا کیا آدیش دیئے ہیں اور کھاوڑ یاترہ کو لے کر سیہب نے کیا کہا ہے بھالا ترشون لے کر یاترہ میں شامل نہ ہو یہ بھی کہا کیا ہے محرم میں بھی آتیاروں کو لہرانے پر پابندی لگائی گئی ہے کھاوڑ یاترہ میں ڈی جے کی آواز کی سیما تائے کرنے کے نردیش عدیکاریوں کو دیا ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے یہی آدیش محرم کے جلوس کے لیے بھی جاری کیے گئے ہیں کھاوڑ یاترہ میں ڈی جے کی ہائٹ تائے کرنے کے لیے بھی کھا گیا ہے ڈی جے کی جو اچائی ہوتی ہے اس کے ہائٹ تائے کرنے کے لیے بھی کھا گیا ہے وہیں محرم میں تاجیے کی اوچائی زیادہ نہیں رکھنے کے آدیش پہ دیے گئے ہیں تو یہ تمام آدیش برابر برابر دیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہندووں کے لیے آلگ آدیش ہے مسلموں کے لیے آلگ آدیش ہے محرم کے لیے آدیش ہے اور کعبر یاترہ کے لیے آلگ آدیش ہے ایسا نہیں ہے سبھی دھرموں کے لیے ایک جیسا آدیش ہے لیکن سماتجادی پارٹی کے کچھ نیتاؤں میں انہیں دھرم کا انگل دکھائی دیتا ہے اتیک احمد ہمارے سایوں کی لکنوں سے جڑ رہے ہیں دنیش مشہ ہمارے ساتھ ورن اسی سے موجود ہیں نینہ جین چارن پور سے موجود ہیں راہول شکرہ ہمارے ساتھ امیٹی سے اور ویدند پتاب شرمہ آزم گڑھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مہمانوں سے ان کے ساتھ تمام مہمان موجود ہیں لوگ موجود ہیں اتیک احمد ہمارے ساتھ لکنوں سے جڑے ہوئے ہیں تو اتیک کا سب سے پہلے رکھ کر لیتا ہے اتیک دونوں دھرموں کے لئے یعنی ہندووں کے لئے مسلموں کے لئے کابڑ یاترہ کے لئے اور محرم کے لئے ایک جیسا قومبیش آدیش مکہ منتری یوکی آدیتنات نے دیا ہے لیکن سماجوادی پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے اس میں دھرم کا انگل نکال لیا ہے لوگوں کو لگتا ہے کیا کہ واقعی میں ایسا کچھ ہے جس طرح سے سی ایم نے جو ایڈوازی جاری کر رہی ہے چاہے وہ کابڑ یاترہ ہو چاہے محرم سسر کو لے کر منع کیا گیا ہے اور تازیہ کی جو ہائٹ ہے یا جو ڈی جے کی ہائٹ ہے اس کو لے کر بھی لگا دی نریس کر دیئے گا کہ دونوں کے ہائٹ کم ہونے چاہیے حالانکہ تمام لغنوں کے لوگ ہیں مسلم لوگ بھی ہیں اس میں ہندو لوگ بھی ان سے بابی کرتے ہیں جو سی ایم نے نیدے جاری کی ہیں کہ جو محرم کا جلوس نکلتا ہے اس میں سسر کوئی یوگ نکلیں گے اور تازیہ کی ہائٹ کم رکھیں گے اگر سسر کوئی رکھے گا تو خلاف کاروائی ہوگی کمالی آترہ کلکہ پر ترم 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 کی اڈوازی جاری کری گئی کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھئے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ سرکار بنی ہے جب سے یہ سرکار بنی ہے اب جو پرمپرائی چلی آ رہی کوئی نیا تو ہے نہیں جب سروا سے سب چلا آ رہا ہے اب یہ لوگ نئے نئے اڈوازی جاری کرتے ہیں سائز چھوٹا ہونا چاہے تو یہ نہ ہو یہ نہ ہو پھلانا نہ ہو ڈمکا نہ ہو ٹھیک آپ اڈوازی جاری کرتے ہیں تو سب کو لے کے چلیے کسی ایک پہ اڈوازی جاری کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کریے تو سب پہ کریے کونی آترہ کے لئے بولا ہے جو بھی پرمپرائی چلتی چلی آ رہی ہیں اس پرمپرائی کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور جیسا کہ پہلے ہوتے چلے آ رہے کبھی کوئی دکھت تو پیدا نہیں ہوئی اس چنون کی جو سے وہ ایک صرف خالی فارمیلٹی آدھا کرنے کے لئے وہ جو پرانے جبانے میں جیسے جنگیں آنگیں ہوئی وہ اس کے حساب سے چلتا چلا آ رہا ہے تو اس میں کوئی بہت بڑا عیسیو نہیں تھا اب اس طریقے اڈوازی جاری کر کے لوگوں کے دلوں پر ٹھیکس پہنچا رہے ہیں یہ کہا گیا کہ کوئی حاصل نہ ہو اس کو لے کر ایسے اڈوازی جاری گی کہ جو حاصل آتے تھے لوگ ترسول یا کچھ ایسا ست رکھتے تھے کوئی بڑھگا جاتا تھا اس سے لکھا گیا آگے 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 کیا دیکھتے ہیں اس کے دیکھتے ہیں ٹھیک آدھے سے ہاں ٹھیک آدھے سے ٹھیک ہے کیا نام آپ کا ستی سلمہ ستی جی لگتا ہے کہا گیا ہے کہ جو ڈی جے ہے ایسے بطائیہ بڑا دعوی بھی سامنے آ گیا ہے پہچان چپا کر پوجا سامنگری بھی مسلمان پہلے کہا جا رہا تھا دھابوں کو لے کر کے کہا جا رہا تھا کیابنٹ منطری نکا تھا لیکن اب فیلال یہ جانکاری مل رہی ہے کہ ویشوندو پریشت کی طرف سے کہا گیا کہ پہچان چپا کر پوجا سامنگری بھی مسلمان بیچ رہے ہیں مندروں کے باہر مسلم بیچنے پرساد وی ایچ پی نے ہندووں سے اپیل کی ہے آج پاس ایسا ہو تو پرشاسن کو بتائیں ویشوندو پریشت نے مسلموں پر بڑا عاروپ لگاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کئی ہندو تیر تھستالوں پر مسلمان پہچان چپا کر پوجا سامنگری بیچ رہے ہیں ویشوندو پریشت کا عاروپ ہے کہ مسلم سماج کے لوگ ہندو نام رکھتر اپنی پہچان چپا کر یہ کام کر رہے ساتھی جھوٹا برساد اور پوجا سامنگری بیچ رہے ہیں ویشوندو پریشت نے سبھی راج سرکاروں سے آگرہ کیا ہے کہ وہ اسے روکنے کے لیے پربھاوی قدم اٹھائیں تاکہ ہندووں کی آستہ کو ٹھیس نہ پہنچے ویش پی نے ہندو سماج کے لوگوں سے ستہ کر رہنے کی اپیر بھی کیے اور کہا ہے کہ اگر انہیں الپسنکرک سمدھائی کا کوئی ویکتی مندروں اور ہندو دھارمکستالوں کے پاس پوجا سامنگری بیچتا ہے تو وہ ستھانی پر شاسن کو اس کی جان کری دے ہندو تیر تیستالوں مندروں ان کے آس پاس کی چھتر میں اس طرح سے مسلمانوں کی دکانوں کو بند کیا جائے اور ہندو دھر تیر تیستالوں کو کی ان کی پویترتہ بنائے رکھنے کے لیے یہ ترنت پروابی قدم اٹھائے جائیں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگ کی ہے ہندو سماج سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایسے چھدم ناموں سے چل رہے دکانوں کو اور ایسے لوگوں کے کاموں کو بے نکاب کریں ساسن پر ساسن کو اس کی خبر کریں اور ان کو رکبائے چلے آج کی مدد کی بات کرتے ہیں دینیش ہمارسات باررہ ہسی سے موجود ہیں دینیش آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھئے گا مکہ منتری یوگی آدھتنا تکاور یاترہ اور مہرم کو لے کر کے برابر آدیش جاری کیا لیکن کچھ لوگوں کو صرف اس میں مسلموں کے لیے جو آدیش کیا گیا وہ دکھائی دیتا ہے اور اس کا بیرود ہو رہا ہے بلکل ہم موارانسک سے یہاں موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بتاتے تھے مکہ منتری یوگی آدھتنا تک نے دھارمیک جلوس اور دھارمیک یاترہ پر جو پابندی لگائی ہے اس میں مہرم کی بھی سامل ہے کہ مہرم کے جلوس میں آستہ سست کا پریوگ نہیں کیا جائے وہیں دوسری طرف آج ایسٹی حسن جو سپا کے پورو سانسد ہے ان کا سیدھے سیدھے اس پورے معاملے کو ہندو اور بنا مسلم کی طرف لیتے جا رہے ہیں اس میں کیا کچھ کہنا آپ کا نہیں ایسٹی حسن صاحب نے جو کہا ہے وہ ہندو اور مسلمان کی طرف نہیں کہا ہے انہوں نے اتحاد کی طرف کہا ہے انہوں نے ہندوستان کے اندر جو پان سو سات سو سال کی روایتیں ہیں ہمارا اخاڑا خود لگتا ہے جو تقریباً پان سات نسلوں سے اخاڑے ہو رہے ہیں یہاں پر پہلے کے زمانے میں کھیلنے کے کوئی سادن نہیں تھے پہلے کے زمانے میں جو ہے کوئی سادن نہیں تھے لوگ زیاز پانی کرتے تھے کھیل سکتے تھے ڈنڈے لڑتے تھے تلوار بازی کرتے تھے کوئی نفرت کی سوال پر نہیں کرتے تھے ہندو بھی ہمارے اخاڑے میں کھیلتا تھا مسلمان بھی کھیلتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ یوگی جی ہمارے راجہ ہیں راجہ جو حکوم کرے تو وہ پرجہ تو مانے گی لیکن راجہ کوئی اس بات کا بھی خیال لگنا چاہیے کہ کسی بھی دھارمک پروگرام میں کسی بھی طریقے کی پابندی لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ پان سو سال سے یہ نہیں بلکہ ہزاروں سال سے اس ملک کے اندر لوگ اپنی طریقے سے آزادی کے ساتھ دیواروں کو منا رہے ہیں شاسن اور پرشاسن اس کا مطلب کہ شاسن کا پرشاسن کو پر پکڑ نہیں ہے پرشاسن کم جوڑ ہے اس لئے اس طریقے کی بات یوگی جی کر رہے ہیں ہم یوگی جی ہمارے سرکار ہماری حکومت ہے ہم جو چاہیں گے وہ کہیں گے ہم کریں گے لیکن اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ صبح اگر ہوتی ہے تو شام بھی ہوتی ہے یوگی آدی تینات نے جو پابندی لگائی ہے سبھی کے لیے محرم کے لیے نہیں انہوں نے کعوڑ یاترہ کے لیے بھی پابندی لگائی ہے تو ایسے میں اس کو ہندو بنا مسلم کیوں کیا نہیں ہے ہندو بنا مسلم ہو ہی نہیں سکتا کعوڑ اپنے یاترہ کرے ہم اپنا کام کرے ہم اپنے طریقے سے جلو سبھ محرم کا تیوار کرے ٹھیک ہے بنارس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو پرمپرہ بھی صدیوں سے چلی آ رہے ہیں اس پرمپرہ کو نے بارے دیا جارہا چاہیے مینہ جن چارنپور سے موجود ہے مینہ جن چارنپور کے چھوٹے امام بارے میں ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کافی سارے لوگ میں اور جو مکہ مندری ہوگی آجی تین اپنے یہاں پر محرم اور کامر کو لے کر جو آجیش نکال ہے کہ ہاتھیاروں کا پرکشن نہیں ہوا اس کو لے کر آکھ جاتا نہیں 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 اب بتا ہی کیا کہے گا میں یہ کہتا ہوں کہ محرم کا کام کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ خرطہ پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آجنگواز نہ پھیلے خاص طور پر ہمارے اندلس ہاتھیاروں کا پردشن پر جا تھے ہاتھیاروں کا کوئی پردشن نہیں ہوتا ہمارے ہاتھیاروں کو کام کرنے کے لیے چاہہ وہ تلوار ہو چاہہ وہ چاپو ہو چاہہ وہ زنجید ہو لیکن اس پر تو اب لوگ لگا دی رہے ہیں ہمارے تو کوئی کرنے ہی ملوانے یا کیا ہم ہاتھیاروں کا ساکھتے ہیں ہاں کام کریں گا ہم کام کرنے کے لیے اس کو آجنگوزہ ہوتا ہے ہاتھیاروں کا پردشتہ کریں گے ہمارے اور بھی لوگ ہیں ہمارے اور بھی لوگ ہیں ٹھیکے نینہ میں لوٹتا ہوں دوبارہ سے لوٹتا ہوں